بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وآلہ وسلم وعید سیدنا و مولانا محمد وعید آلہ وآلہ وآسحابی وآلہ وسلم قررات وعین ابھی کا یا رسول اللہ ہماری جانیں نبی پاک علیہ السلام پہ فیدا اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے ان کی راہوں پر ان کی سنت پر چلنے کا ہم لوگوں کو ہمیشہ ان کی سنت پر چلنے کی ہم لوگ کو توفیق اتا فرمائیں آج ہم ذکر کریں گے صورت الفاتحہ کی خاص ترقیب کا جو کہ آپ کو عامل بھی بنائے گی صورت الفاتحہ کی اور اس کو پڑھنے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے لازمان 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 اجازت لے لینی ہے جو کہ سکرین پہ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ آپ کال کر کے اجازت لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک عمل جو عام دعا میں آپ صورت الفاتحہ کے لیے پڑھ کے کر سکتے ہیں وہ مارز کروں گا وہ اس طرح ہے کہ سات بار صورت الفاتحہ پڑھنے سے قبل آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 43 ٹائمز یا شافی پڑھنا ہے اس کے بعد سات بار صورت الفاتحہ مکمل پڑھنی ہے اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے جو بھی آپ کو مشکل ہے جو بھی پریشانی ہے کسی بھی نویت کی ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس حاجت کو آپ رب تلہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے اور اس کے بعد پھر سات بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی آپ کے کام کے اندر رکاوٹ ہوگی کسی بھی نویت کا جائز کام ہونا لازمی ہے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا سورہ فاتحہ حدیث پاک کے مطابق ہر مرض کے لئے شفا ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ہر ہر فرمان کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے اس پہ جکین رکھنا چاہیے تو سورہ فاتحہ کو اگر آپ ویسے بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیماری میں افاقہ ہوگا آپ کو شفا ملے گی اور اس کے علاوہ سورہ الفاتحہ کو آپ اپنی دعا میں بھی شامل کیجئے اس کے اندر جو رب تعالی نے آخری آیات میں ہمیں دعائیں تعلیم کی ہے انشاءاللہ مجھو امید ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے سے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہمیشہ گامزن رکھے گا سورہ فاتحہ کے لئے چالیس یوم کا عمل ہے جس کی اجازت لینا لازمی ہے اور وہ سکرین کے اوپر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے آپ کال کر کے اجازت لے سکتے ہیں حسار میں بیٹھ کے اس کو عمل کو کرنا ہے یا پھر اپنے پیر صاحب سے بھی آپ ان کے نظر فیض میں رہتے ہوئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں درود پاک 92 ٹائمز یا شافی 101 مرتبہ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے آدار نکال کے اس کے مطابق آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اس کا نقش لکھنا ہے نقش بھی جب آپ کال کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی رہنمائی کر دوں گا لیکن وہ چالیس یوم کے بعد اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے جب آپ اس کا پوری زکاة ادا کر دیں صاحب ریاضت ہو جائیں تو اس کے بعد جو بھی آپ کسی کے لیے حاجت روائی کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے وہ دعا اس کو شامل رکھنی ہے جب بھی آپ وظیفہ کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے نائنٹی ٹو ٹائمز دروشی پڑھنا ہے اس عمل کو جب آپ چالیس یوم کے لیے کریں تو اپنے گرد حصار لازمی بان لیجئے اور کسی پیر کے اگر آپ مرید ہیں تو ان سے اجازت لازمی لیجئے یا پھر سلسلہ زنجانیہ روحانیہ سے اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر دیا جارہا ہے اس پر قول کر کے آپ اس کی اجازت لے کے صاحب زکاة ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی سچی تعلیم کی طرف ہی ہمیشہ رکھے الحمدللہ آج ہم نے کموں پیش پچیس عمل اور وظائف جو ہیں وہ سیکھ لیے ہیں جو کہ صرف تعوض سے لے کے ولد دولین تک ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑھیں گے سورة البقرہ کی طرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو مجھے اپنی خاص رحمت کی وجہ سے جو علم عطا کیا ہے جو اپنے حبیب علیہ الصلاة والسلام کی صدقے سے جو علم عطا کیا ہے جو میرے بزرگان دین کی نظر ہے اس کو ہمیشہ صحیح طرف استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی علم کے ذخائر عطا فرمائے جو ہمارے لئے آفیت لے کے آئے جو ہمارے لئے ہدایت لے کے آئے اور ہمیں کبھی بھی گمراہوں میں شمار ہونے نہ دے السلام علیکم ورحمت اللہ